بینک گراہکو کے لیے ایٹیم سے کسی مہینے میں فری لیمٹ سے زیادہ کا لین دین اب مہنگا پڑ سکتا ہے کیونکہ ریزر بینک نے گراہکو سے لیے جانے والے کسٹمر چارج اور گیر بینک ایٹیم چارج بڑھا دیا ہے بتا دے کہ آر بی آئی نے ایٹیم سے لین دین پر انٹرچینج فیس کو بڑھا دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اپنے بینک کی جگہ کسی دوسرے بینک کے ایٹیم سے پیسہ نکالتے ہیں تو فری لیمٹ سے زیادہ ٹرانزیکشن پر آپ کا زیادہ پیسہ کٹے گا اور یہ بڑھات ایک اگست 2021 کو لاگو ہوگی اس طرح ریزر بینک نے کسٹمر چارج کی سیمہ بھی پر ٹرانزیکشن 20 روپے سے بڑھا کر 21 روپے کر دیا ہے اس کا مطلب ہے کہ اپنے بینک کے ایٹیم میں فری ٹرانزیکشن کی لیمٹ کراس کرنے پر آپ کو اب زیادہ چارج دینا پڑے گا ریزر بینک نے کہا کہ یہ نئے چارج کیش ریسائیکلر مشین کے لیے بھی لاگو ہوگی حالانکہ یہ بڑھات ایک جنوری 2022 سے لاگو ہوگی ریزر بینک نے سبھی بینک ایٹیم میں پیسوں کے لیندین کے لیے انٹرچین فیز 15 روپے سے بڑھا کر 17 روپے کر دی ہے اسی طرح گیر ویتی ٹرانزیکشن کے لیے فیز 5 سے بڑھا کر 6 روپے کر دی گئی ہے ویتی ٹرانزیکشن کا مطلب پیسہ نکالنے سے ہے اسی طرح گیر ویتی ٹرانزیکشن کا مطلب بیلنس پتہ کرنے سے ہے بتا دے کہ گراہکوں سے دوسرے بینک کی ایٹیم سے ہر مہینے میٹرو شہروں میں تین بار اور گیر میٹرو شہروں میں پانچ بار ٹرانزیکشن پر کوئی چارج نہیں دیا جاتا یعنی اگر اس سیما سے زیادہ آپ نے ٹرانزیکشن کیا تو اب یہ مہنگا پڑے گا جون 2019 میں گٹیت انڈین بینک اسوسییشن کمیٹی دوارہ جاری کی گئی کوئی سفارشوں کے ادھار پر یہ بدلاب کیے گئے ہیں ایک بیان میں آر بیائی نے کہا کہ سمیتی کی سفارشوں پر ویعاپک طور پر وچار کیا گیا ہے یہ ہے بھی دیکھا گیا کہ ایٹیم ٹرانزیکشن پر انٹرچین فیس میں اس کے بدلاب اگست 2012 میں کیے گئے تھے اسی طرح کسیمر سے لیے جانے والے چارج میں پچھلی بار بدلاب اگست 2014 میں ہوئے تھے گاڑ طلب ہے کہ بینک اپنے گراہکوں کو اپنے ایٹیم سے ایک نسچت سیما تک ٹرانزیکشن فری دیتے ہیں اور اس کے بعد اس پر چارج لگتا ہے آر بیائی کا کہنا ہے کہ گراہکوں کو اپنے بینک ایٹیم سے ہر مہینے پانچ ٹرانزیکشن ویتھیے اور گیر ویتھیے ہی فری میں اپلا گونگے ہماری آج کیسے رپورٹ میں بس اتنا ہی میں شفت جوہمان پنجاب کیسے ہماری آج کیسے